پیملی کے ساتھ بتائے کچھ اچھے پلوں کی یادوں کے طور پر آج کی جو پہلی ویڈیو ہونے والی تھی وہ میکسیکو سے روبین آلہاندرو اور ان کے پریوار کے لیے برے سپنے میں تبدیل ہو گئی سالتیوں میں اپنے گھر سے 84 کلومیٹر دور مونترے میں روبین ویکنڈ بتانے پہنچے ہوئے تھے شنیوار کی شام تھی جگہ تھی شہر کا فاسٹوس ہوتیل روبین کو لگا کہ کمرے میں صرف وہ اور ان کے ماتا پتا ہی موجود ہے حالانکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ اور بھی ان پر نظریں ٹکائے ہوئے ہیں صاف طور پر ایک فیکہ اور بے جان سا چہرہ روبین کی مدر کے پیچھے اپیئر ہو گیا جبکہ کچھ سیکنڈز پہلے وہاں کوئی نہیں تھا روبین نے بتایا کہ مونٹرے میں گھومنے وہ پچھلی گرمیاں گئے ہوئے تھے حال کے دن میں جب وہ فون گیلری سکرول کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک دم سے اس ویڈیو پر پڑ گئی سٹرینجلی ٹرپ سے واپس لوٹ کر ان کی مدر لگاتار بیمار پڑنے لگیں اور اب انہیں شک ہے کہ ان کی اس کنڈیشن کا قارن یہی شیطانی آتما ہے کچھ سیکیورٹی گارڈز کذاکستان میں ایک میوزیم کی سی سی ٹی وی فوٹیج رویوار کی شام ساڑھے ساتھ کے قریب دیکھ رہے تھے جب ایک دم سے ان کی نظر کسی ان سیٹلنگ چیز پر پڑ گئی موسیقی گاؤن پہنے ایک وائٹ اپاریشن میوزیم میں گھومتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے گارڈز کے پاس ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں کی آخر انہیں کیا نظر آ رہا ہے ان کے مطابق تو یہ ایک بھوت ہو سکتی ہے ایک گارڈ نے تو یہاں تک کلیم کیا کہ اس نے اس آخریتی کو آدھی رات کے بعد بھی سپورٹ کر رکھا ہے تو کیا یہ ریل پیرانورمل انکاؤنٹر ہو سکتا ہے ویڈیو کے صحیح اوریجن کے بینا تو کچھ بھی کہہ پانا مشکل ہے جارڈن کرن اور ان کے دو بچے الاسکا کے ایک ہوتل میں پیس فل نائٹ انجوائے کر رہے تھے کافی دیر ہو چکی تھی اور بچے گہری نیند میں تھے اسی پریشیس مومنٹ کو ایک یادگاری کے طور پر جارڈن ترنت فلمانے لگی حالانکہ جو اس کے بعد ہوا وہ اصل مائنوں میں بھیانک تھا جارڈن کو ایک داراونی گرہاہٹ سنائی دی اور جب انہوں نے فون کی تھی طرف دیکھا تو کیمرے میں ایک سائے کی ڈارک سیلویٹ انہیں ان کے پیچھے من راتی ہوئی نظر آ گئی وہ ایک دم سے کھڑے ہو کر اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے پر کمرے میں تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا آج کے دن بھی جارڈن یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہوتل روم میں ان کے ساتھ کون تھا اور نہ جانے کیا انہونی ہو جاتی اگر وہ اس رات سو رہے ہوتے امریک کی راجہ مینے سوٹا میں ستھت دا بوائڈ ہاؤس 1901 میں اپنے بننے سے پہلے ہی ہونٹڈ تھا جہاں اس کی زمین پر ایک ویکتی نے خود کو گولی مار لی وہیں تیار ہونے کے بعد اس میں رہنے آئی ایک ہارٹ فیملی کو بھی بری قسمت کا سامنا کرنا پڑا فریڈ ایک ہارٹ اور مینی کے گیارہ بچے تھے لیکن چار کی موت پیدا ہونے کے کچھ مہینوں بعد ہو گئی خود مینی 1955 میں سٹروک کے چلتے اور فریڈ تین سال بعد رہیس سمیں حالاتوں میں مرتک پائے گئی شہر کے نواسی گھر میں فس فساہٹ، فوٹ سٹیپس، بچوں کے ہسنے کی آوازیں اور سامان کے ہلائے جانے جیسی عجیب ایکٹیوٹیز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ تک کہنا ہے کہ فریڈ کی آتما دیر رات کے بعد گھر کے گارڈن میں کئی بار منڈراتی ہوئی دیکھی جا چکی ہے انہی کلیمز کا سچ پتہ لگانے جب یوٹیوبر میڈ ویسٹ گوسٹ ہنٹر دا بوائیڈ ہاؤس پہنچے تو جانچ کے پہلے فیز میں ہی انہیں انیوزول گھٹنائیں انبھو ہونے لگیں Is your name Minnie Eckhart Are you still here? Are you still living in your home? If you are Minnie Eckhart could you touch that green light again? Yeah That's what I figured Is Fred Okay, whoa I heard that Minnie was that you? Did you just make a sound? ڈا من امیارتے ہیں ڈا منو خوبصورتا ہی ڈا منو شباز ڈا من ایمارتی مجھلین کنی ڈا ری ایمارتی ڈا منی مال منو اس روحیے ڈا ڈا ری ایمارتی ڈا ری ایمارتی ڈا ری ایمارتی ڈا ری ایمارتی دیواروں پر نوکنگ اور ایک اول ریڈیو سے آتے سٹیٹک ساؤنڈ سے کلیرلی منی اپنی موجودگی ظاہر کر رہی تھی گوست ہنٹر یا دھیرے دھیرے بچوں کے کمرے اور بیسمنٹ کی اور آگے بڑھتے ہیں پر وہاں بھی ایکٹیوٹیز ایز یوشوال جاری رہتی ہیں میکنی ایسی گفت گوست دیئولک میکنی ایسی میادی پیятد ہر چونہ grasp آ해� گڑی ایسی isot گہ جافر چونہ میر ہلیک ج Insurance جاگا، کیا؟ مجھے؟ جاگا کوئی ہے جاگا؟ 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 Oh my god! What the f***?! It's like up against the wall. Oh my god! That is terrifying. There must be like a child down here. Could you move that tricycle again? It was like right in the middle of the floor I think. You moved it before and that was wonderful. But can you move it a second time? That's a challenge. I'm challenging you. شکریتا ہے وہ قلی کا طرق ہے تم تجھو سورنا تم تجھو سورنا جیسل تم تسیل آئیم تبation میں تبانی شما ساتھ یا راقا کسی پیچھتا لگائے تبمید مجھنیت کسی لوگا کیا حسولها مجھنیت یہاں مجھنیت ساتھ تم تبین آپ آئید انویسٹیگیٹر کے سوال کرتے ہی کہ آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے تو بچے کی آواز کہتی ہے آئی ڈیڈ اٹ اسے میں نے کیا ہے ان ٹیریفائنگ انسیڈنٹس کے باوجود ایان فیملی کے فادر فریڈ کے کمرے میں داخل ہو گئے انہوں نے فریڈ کو بلانے کا ٹرائی کیا بات شاید ان کا انویٹیشن انٹیٹی کو پسند نہیں آیا where are you right now are you in this room i just want to speak to you that's it oh my god what the those were footsteps and they were walking towards here fred are you out there i heard you walking did you walk up to this doorway are you somewhere in this room holy holy s**t oh my god holy moly that was loud somebody just pounded on that door all right fred i'm gonna let you have this room back i'm just gonna grab my camera okay i'm sorry guys i don't mean to retreat but i just do not feel wanted in that room what what no way dude that was the door oh no he just shut the door on me is anybody down here my name is Ian my name is Ian so you may be down in this basement with me and i'll be down here in the house the city of city of city of کوئی بائک کے راستے میں تیزی سے کود پڑتا ہے لیکن جب رائیڈر پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اپلوڈر نے دعویٰ کیا کہ اس عجیب فگر کا کوئی چہرہ نہ ہو کر وہاں محض ایک بلری سپورٹ تھا جس کارن ویورز کا ماننا ہے کہ یہ وہ سوپر نیچرل انٹیٹی ہے جس کی موت اس ڈینجرس ہائیوے پر ہو گئی تھی حالانکہ اگر یہ ایک پیرانورمل ایونٹ نہیں ہے تو آخر وہ ویکتی ہوا میں کیسے گائب ہو گیا تو دوستوں بونس کلپ سے پہلے کیا آپ اس تصویر میں چھپی ایک بھوتیا آکریتی کو دیکھ پا رہے ہیں چلیے اب بڑھتے ہیں آگے ایک لڑکی ہوتل میں ٹھہری کسی طرح کا سپریٹ سمننگ ریچول پرفارم کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی دوست کو یہ ثابت کر پائے کہ بھوتوں جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ماغر جیسا کی ہمیشہ ہوتا ہے لڑکی کا بھرم بھی ٹوٹنے والا تھا ماغر سمیشہ ہز کسی طرح três, پکہ ہوتے ہیں ماغر رہو ماغر رہو ماغر رہو ماغر رہو تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھئے جاپانی گفہ میں منراتی شیطانی آتما کی انویسٹیگیشن رائٹ سائیڈ آ رہی ویڈیو پر کلک کر کے اور اب میری ہوگی آپ سے جلد ہی ملاقات ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ